موٹر سائیکل ایوریج کم دیتی ہے تو آئیے میرے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا جگاڑ دکھاتا ہوں جس کے ذریعے اگر آپ کی موٹر سائیکل چالیس کلومیٹر فی لیٹر ایوریج دیتی ہے تو وہ انشاءاللہ اس جگاڑ کو لگانے کے بعد پچاس سے ساٹھ کلومیٹر فی لیٹر ایوریج دے گی میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عصد علی قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آؤ کام کریں متعلقہ ویڈیو کے آغاز سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں بیجتا ہے حصول برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیجئے میں بھی پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم ابھی میں آپ کو ایک جگار دکھانے لگا ہوں آپ کو پتا ہے کہ دن بدین جو ہے حکومت کی طرف سے پیٹرول بم عوام کے اوپر مارے جا رہے ہیں اور دن بدین پیٹرول کی قیمتیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جن کے پاس موٹ سائیکل ہے گاڑی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور اس پریشانی کو مندل نظر رکھتے ہوئے مجھے چکے یہ فارمولا یہ جگار معلوم تھا تو میں نے کہا کہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس جگار کو شیئر کیا جائے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کی موٹ سائیکل جو ایوریج کم دیتی ہے یا پیٹرول چونکہ قیمت زیادہ ہوگی ہے تو پیٹرول ڈلوانا ایک مصیبت سا محسوس ہوتا ہے تو اس جگار کو ہم ابھی لگانے کا آپ کو طریقہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے اس کے ذریعے آپ کی موٹ سائیکل اگر چالیس کلومیٹر مثال کے طور پر ایوریج دیتی ہے تو کم سے کم پچاس سے ساٹھ کلومیٹر فی لیٹر ایوریج دینے لگ جائے گی اور اگر اس جگار کے لگانے کی وجہ سے آپ کی موٹ سائیکل میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ فیل کرتے ہیں تو آپ کو آپ ایزی لی کسی مکینک کے بغیر اس جگار کو بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے مسئلے کو ہال بھی کر سکتے ہیں آئیے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جگار ہم نے کس طریقے سے لگانا ہے آئیے میرے ساتھ جی ویورز یہ دیکھ لیں کہ یہ موٹ سائیکل ہے میرے پاس میرا ون ٹو فائیو ہے اور اس کے اوپر ہر موٹ سائیکل کے اوپر یہ والو لگا ہوتا ہے جس کو پیٹرول کاک بھی بولتے ہیں اور سب کو معلوم ہے جس کے پاس موٹ سائیکل ہوگی اس کو یہ معلومات ہوتی ہے کہ جب اس کا والو جو ہے اس کا کاک جو ہے اوپر کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ریزرب لگتا ہے اور جب ریزرب لگتا ہے موٹ سائیکل کے اندر اس کی ٹینکی کے اندر کم سے کم ایک ڈیل لیٹر پیٹرول موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر والو کو گمائیں تو درمیان میں پیٹرول آف ہو جاتا ہے یعنی ٹینکی کی طرف سے نکل کے نیچے کاربیٹر کی طرف پیٹرول نہیں جاتا اور اگر اس والو کو نیچے کی طرف لے ہیں تو پیٹرول جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے آن پہ آ جاتا ہے اور مسلسل جو ہے پیٹرول اس کے اندر اگر ڈیل ڈیٹرک سے زیادہ پیٹرول ہے تو وہ اون کے اوپر موٹسائیکل جو ہے آپ کی چلتی ہے اور اس حساب سے اس کے کاربیٹر کے اندر پیٹرول جاتا رہتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس جگار کی طرف کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے اس کو آف کر لیا ہے والو کو اس کے کاک کو آف کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کی جو سپلائی آگے جاتی ہے ٹینکی سے نکل کے پیٹرول کی ہم اس پائپ کو اب یہ اتار رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ پیٹرول بالکل آف ہے اور آگے انجن کی طرف کاربیٹر کی طرف پیٹرول نہیں جا رہا ابھی ہم کوئی ایک برتن لے لیتے ہیں تاکہ پیٹرول غایا نہ ہو آپ کو پتا ہے کہ آج کر پیٹرول جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے ابھی میں آپ کو وہ جگار دکھانے لگتا ہوں آپ نے بڑے ہی غور سے اس جگار کو دیکھنا ہے اور نوٹ کرنا ہے کیونکہ آپ یہ کام ابھی ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے موٹسائیکل کے ساتھ خود کریں گے بغیر کسی مکینک کے یہ جگار اپلائی کریں گے اپنی موٹسائیکل کے اوپر اس میں یہ کرنا ہے کہ ابھی یہ دیکھیں کہ یہ اوپر ریزرو ہے اور پیٹرول کس مقدار میں نکل کے اس کاک سے اس وال سے نکل کے آگے کاربیٹر کی طرف جا رہا ہے ابھی ہم جگار کی طرف آتے ہیں تو جگار ہم نے یہ لگانا ہے کہ درمیان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کاک جو ہے آف ہو جاتا ہے پیٹرول آنا بند ہو جاتا ہے ٹینکی سے ہم نے اس کاک کو گمانا ہے اور آف اور ریزرو کے درمیان میں رکھ لینا ہے اب یہ دیکھیں کہ کس قدر اس کا پیٹرول جو ہے ٹینکی سے نکل کے نیچے کاربیٹر کی طرف جا رہا ہے اگر آپ اس طرح اس مقدار میں بھی پیٹرول آئے گا تو آپ کی موٹسائیکل سٹارٹ ہو جائے گی ایزی لی جو ہے آپ اس کے اوپر ڈرائیب کر سکتے ہیں اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اتنا پیٹرول کھلا ہے ٹینکی سے اس مقدار میں اگر کاربیٹر کی طرف پیٹرول جا رہا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر کر لینا ہے یعنی تھوڑا سا مزید پیٹرول آپ نے کھول لینا ہے مکمل طور پر آپ نے ریزرو کے اوپر اس والف کو نہیں رکھنا اب اس مقدار میں اگر پیٹرول جائے گا تو اگر کسی قسم کی مسنگ بھی کرتی ہے آپ کی موٹسائیکل تو وہ مسنگ ہونا بند ہو جائے گی اس سے صرف اور صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کی سپیڈ جو نورملی آپ پورا ریزرو کے اوپر والف کو رکھ کے موٹسائیکل چلاتے ہیں تو اگر وہ اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سپیڈو میٹر آپ کا دکھاتا ہے موٹسائیکل چل رہی ہے تو اسی سے پیچھتر ہو جائے گا پورا اسی نہیں ہوگا تھوڑی سی اس کی پیک اپ میں ہلکا سا فرق پڑے گا لیکن اگر آپ نے شہر میں موٹسائیکل چلانی ہے تو آپ کو یہ جگار بہترین جو ہے اس کی کارگردگی دیکھنے کو ملے گی ابھی آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ پورا ریزرو ہے اور اس کی رفتار دیکھیں کس رفتار سے یہ پیٹرول ٹینکی سے نکل کے کاربیٹر کی طرف جا رہا ہے ابھی اس برطن کو میں نے یہ رکھا ہے ابھی یہ دیکھیں کہ یہ ابھی آف اور ریزرو کے درمیان میں نے رکھا ہے اور کس مقدار میں پیٹرول نکل رہا ہے اگر آپ کی ٹینکی میں پیٹرول دو لیٹر سے زیادہ ہے تو آپ اس کو آن کے اوپر رکھیں ابھی یہ دیکھیں کس مقدار میں پیٹرول ٹینکی سے نکل کے کاربیٹر کی طرف جا رہا ہے اور ابھی آف اور آن کے درمیان میں اگر آپ پیٹرول کو رکھ لیتنی ہے یہ دیکھیں کہ والو کی کیا کنڈیشن ہے کس قدر پیٹرول جو ہے وہ ٹینکی سے نکل کے کاربیٹر کی طرف جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی رکھیں گے تو کسی قسم کا موٹسائیکل کے اندر میسنگ والا پرابلم نہیں آئے گا ایزیلی سٹارٹ ہوگی ہلکا سا اس کے اندر پیک اپ کا فرق پڑے گا لیکن آپ کو بہترین پیٹرول ایوریج ملے گی میں نے یہ چلا کر دیکھا ہے میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے اور مجھے بہترین ایوریج مل رہی ہے یعنی اگر چالیس کلومیٹر ایوریج تھی تو کم سے کم پچاس پچپن کلومیٹر فی لیٹر اس کی ایوریج ہو گئی ہے اور کئی لوگوں کے دن میں یہ سوال آئے گا کہ اگر اس طرح ہم موٹسائیکل چلاتے ہیں والو کو اس قدر کھولتے ہیں آن اور آف کے درمیان میں سنٹر میں رکھ کے چلاتے ہیں تو اس سے کسی قسم کا انجن کے اوپر فرق تو نہیں پڑے گا تو میں نے اپنے میکینک سے اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے اس سے پوچھے اس کے بعد یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس نے کہے کہ کسی قسم کا کوئی فرق انجن کے اوپر نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ چلتے وقت ہلکی سی پیک اپ جو ہے جو اوریجنل پیٹرول کھولنے سے آتی ہے اس میں ہلکی سی کمی آ جاتی ہے البتہ موٹسائیکل کے انجن کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور اچھی بلی ایوریج کا فرق پڑ جاتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو میرا یہ کام پسند آیا ہوگا اور میرا یہ جگاڑ تو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ جگاڑ میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل جس کا نام ہے آؤ کام کریں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرا اور میرے چینل کا جو سلوگن ہے کہ فارق نہیں رہنا کام کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بھولنا ابھی تک کے لیے اتنا ہی حسد علی قاضی کو اجازت دیجئے خدا حافظ